بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشن ٹی وی سٹوڈیو سے مقام معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا سید مٹھا اسپتال کا دورہ انہوں نے اسپتال میں داخل مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولیات کے میاد کے بارے میں دریافت کیا چیف رپورٹر سید نانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سید مٹھا اسپتال پہنچ گئے ایڈیشنل سیکٹی میڈیکل ایڈوکیشن محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر انڈ میڈیکل ایڈوکیشن حافظ ڈاکٹر محمد وسیم اور ڈیپٹی ڈائریکٹر عبد المطین بھی نگران صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ تھے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سید مٹھا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سمیت مختلف وارڈس کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولیات کے میار کے بارے میں دریافت کیا سید مٹھا اسپتال میں داخل مریضوں نے طبی سہولیات کے بارے میں اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ سید مٹھا اسپتال میں پارکنگ کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ سید مٹھا اسپتال میں مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے سید مٹھا اسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں بسنے والے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ احساسِ ذمہ داری نبھاتے ہوئے نئی نسل کو مختلف مسائل کے حل کے لیے آگاہی فراہم کریں اس سلسلے میں ہائر سکینڈری سکول کا مرمشانی میں محولیاتی آلودگی پر سیول سوسائٹی کی جانب سے ایک سیمینار کائنکات کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا گیا اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی گئی حبیب اللہ نبی قلب پر جو ذکر ہے بے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سیول سوسائٹی کے صدر اسلم خان شادی خیل نے کہا کہ ہماری نئی نسل کو یہ بات اب ذہن نشین کر لینا ہوگی کہ گندگی کی وجہ سے آئے روز معاشرہ مختلف مسائل کا شکار نظر آتا ہے محترم آپ کے سامنے مدعہ ہے کہ آج کے اس سیمینار سے مقصود کیا ہے آج کے اس سیمینار سے مقصود یہ ہے کہ ماحول کی آلودگی کو کیسے قابو میں رکھا جائے یہ ایک بات ہے کہ جتنی تکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے اس قدر یہ چیزیں یہ اثرات یہ ظاہر ہوں گے لیکن ان اثرات پہ قابو کیسے پایا جائے اس کے لئے سوچو بچھا رہے اسلام سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اسلام یہ دین فطرت ہے انسان کی فطرت میں صفائی اور پاکزگی ہے اور گندگی سے پیدا ہونے والی مختلف خطرناک گیسز کینسر دمہ اور پھیپڑوں سمیت کئی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ہمیں ترقی آفتہ قوام کی طرح اپنے ماحول کو خود صاف رکھنے کی عادت ڈالنا ہوگی مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام نے صفائی کی اہمیت پر زور دیا ہے روح کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور ماحول کو صاف رکھنا ہمارے فرائز میں شامل ہے محترم پرنسپل صاحب ان کی جتنے ساتھ ساتھ اکرام بیٹھے ہیں میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ مولانا نیاز صاحب ہیں اور آپ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں اس آرس کینٹی سکول کمر مشانی کے جو ہمارا فیوچر ہیں وہ تمام یہاں موجود ہیں میں ان سب کو سب سے پہلے اسلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کے پرنسپل صاحب اور ساتھ اکرام کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں انہوں نے ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے مجھے بلائے ہیں جو کہ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کنٹروورشیل نہیں ہے یعنی ایسا سبجیکٹ ہے جس کا ہم تمام لوگوں کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنا کچرا کورا کرکٹ پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈس بین میں جا رہا ہے یہ یوز می آپ نے لگایا ہوئے ہیں آپ تو یہاں ڈال دے گے لیکن یہ جتنا بھی ڈس بین کمر مشانی کا اکٹھا ہو رہا ہے بچو یہ کہیں جا نہیں رہا یہ کہیں بھی نہیں جا رہا یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں جا رہا ہے یہ اے سے اٹھا کے بی کی طرف جا رہا ہے بی سے اٹھا کے سی کی طرف جا رہا ہے یہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کچرا پیدا کر رہے ہیں آپ کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں چلے جائیں وہاں آپ دیکھیں آپ کو کہیں کتنا سارا کچرا بھی نہیں ملے گا جو آپ کو اس مگڑ وال چوک کے صرف چھوڑے سے ریڈیس میں ملے گا تعلیمی اداروں میں نسابی تدریس کے ساتھ ساتھ معاہلیاتی تبدیلیوں کے بارے میں طلبہ کو بتانا وقت کی اہم ضرورت ہے اکیس اکتوبر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی آمد کے موقع پر تحصیل احمد پرسیال حلقہ پی پی ایک سو تیس سے کارکنوں کا بڑا قافلہ استقبال کے لیے لاہور روانہ ہوگا چودری محمد طاہر اسلام کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں تحصیل احمد پرسیال میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سلسلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی ایک سو تیس کا اجلاس صادر پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی ایک سو تیس افتخار خان بلوج کی زیرے صدارت ہوا جس میں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون مہر ذلف کار علی حرل سمیت حلقہ بھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام اہدہ داران نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان کی قیادت میں اکیس اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے حلقہ پی پی ایک سو تیس سے کار کنان اور عوام کا ایک بہت بڑا کافلہ شرکت کرے گا اکیس طریق کو تمہارا اور ہمارا معبوب لیڈر میاں محمد نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھارپور طریقے سے نکلنا ہے عوام کو ساتھ لینا ہے اور گارپوروں کو ساتھ لینا ہے ہر صورت آپ لوگوں نے اکیس اکتوبر کو لاہور پہنچنا ہے اکارا میں زلائی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر اکارا ڈاکٹر محمد زیشان حنیف ڈسٹک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر منصور آمان سمیت دیگر عراقین نے شرکت کی کاشک ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر اکارا ڈاکٹر محمد زیشان حنیف اور ڈسٹک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر منصور آمان نے کہا ہے کہ امن اومان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے زلائی امن کمیٹی نے ہمیشہ قلیدی کردار ادا کیا ہے اکارا میں بین المذاہب اور بین المسالک معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھانے میں عراقین کمیٹی نے جس انداز سے اپنی خدمات پیش کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلائی امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اینڈ پلیننگ چودری تاہر امین تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمیشنرز ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر چودری زفر اقبال ممبرانی امن کمیٹی اور تمام متلکہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زیشان حنیف اور ممبرانی امن کمیٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسرائیل کے فلسطین پر غاسبانہ قبضے نے نہتے فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کچل کر رکھ دیئے ہیں حالیہ پرتشدد واقعات اور جنگی ماحول کے تناظر میں امت مسلمہ نہتے بے گناہ فلسطینی بھائیوں سے بھرپور اظہار یک جہتی کرتی ہے اور اسرائیل کے مکروع ازائم کی پرزور مزمت کرتی ہے علماء اکرام نے بیت المقدس کی مذہبی اہمیت و روحانی عقیدت اور اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم اور قتل عام کو بیان کیا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے کہا کہ مسلمانوں کے دل نہتے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم بھرپور انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جیتی کرتے ہوئے شہدہ فلسطین کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی گجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی گیپکو کے بجلی چوروں کے خلاف ساتوں ازلا میں کریک ڈاؤن کے چھتیس روز مکمل ہو گئے مزید سنتالیس بجلی چور پکڑے گئے اب تک پکڑے جانے والوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تیراسی ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورچیو غزن پرشاہ کی اس سپورٹ میں پاکستان وزیر توا نائے کی حدیت پر گیپکو ریچ میں بجلی چوروں کے خلاف چیف اگزیکٹیو انجینئر محمد ایوب کی زیر نگرانی جاری کریک ڈاؤن چھتیسے روز مکمل ہو گئے اس دوان گیپکو کے ساتھ ازلا گجرانوالا سیاکور گجرات ناروال حافظ آباد وزیر آباد اور منڈی بہاو دین میں بجلی چوروں کے خلاف اپریشن برکو طریقے سے جاری سات ستمبر سے شروع ہونے والے پریشن کے دوران گیپکو سروس ٹیموں کی کام یاب کاروائیوں کے نتیجے میں اب تک سیٹی سرکل سے چار سو ستائیس کینٹ سرکل سے چار سو انتالیس گجرات سرکل سے ایک سو تریاسی سیالکورٹ سرکل سے دو سو بہتر ناروال سرکل سے دو سو چوبیس اور منڈی بہاو دین سرکل سے دو سو اٹھتی جبکہ رینج برسے مجبوعی طور پر ایک ہزار سات سو تریاسی بجلی چور رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے مطلی بھربوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو گیپکو کی جانب سے انتالیس لاکھ چورانوے ہزار سے زائد جن کی مد میں پندرہ کروڑ انتالیس لاکھ سے زائد ریڈیکشن بل جاری کریے گئے پجستہ چھتی دنوں میں رینج بار میں بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے پریشن کے دوران تمام ازلا میں ایک ہزار سات سو تریاسی کنیکشن بجلی چوروں میں ملوث پائے گئے ایک ہزار سات سو ناسی بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی یار کے درخاص متعلقہ تھانوں میں دی گئی جن میں سے ایک ہزار چھے سو کانوے ایف آئی یار ارجسٹر ہو چکی جبکہ ایک ہزار اکتالیس ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا پکڑے جانے والے کنیکشن میں کمرشل ستونجہ زرائی اناسٹھ جبکہ انڈسٹری دس اور ایک ہزار چھے سو سنتالیس ڈومیسٹک تھے بجلی چوری میں ملوث پائے جانے والے تمام افراد کے کنیکشن کار دیئے گئے بجلی چوروں کے خلاف اپریشن وزیر تاوانائی پاور ڈویزن کی جانب سے کیا گیا حدیعت کے مطابق شروع کیا گیا گیا گیپ کو رینج سے بجلی چوروں کے مکمل خاتم سرپرستی کرنے والے گیپ کو افسران اور ملازمین کو بھی قنون کے کٹیرے میں لائے جائے گا انہوں نے عوام و ناس سے بھی اپیل کی کہ وہ بجلی چوروں کے خلاف اس اپریشن میں برپور ساتھ دے جبکہ گیپ کو کے ارد گرد بجلی چوری کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے اور اس کی اطلاع فوری گیپ کو ہلپ لائن ون ون ایٹ پر دی جائے کیمرامین عدیل شاہ کے ساتھ گزنفر شاہ بیرو چیپ سپیشل ٹی وی گجرہ والا حاصل پور میں ریٹائر سب انسپیکٹر مراج خان پر تشدد کا معاملہ سابق ایس ایچو سیٹی الطاق حسین اولٹ سب انسپیکٹر امجد سب انسپیکٹر رانہ اکیل اے ایس آئی مولا بخش نائب مہرر تھانا سیٹی عابد گجر اور ٹیم سے چار نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا متاثرہ ریٹائر سب انسپیکٹر اور غیر قانونی غیر ملکی افراد کا پاکستان سے انخلاع جاری صرف انیس دن باقی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر دوہزار تیس تک پاکستان چھوڑنا ہوگا بسورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے سمندری میتھانا سیٹی کے علاقے ایک سو سنتیس روڈ سے چور پکڑا گیا شہریوں نے پلاٹ سے سریعہ چوری کرتے ہوئے پکڑ کر درگت بنا ڈالی چور گینگ کے دو افراد موقع سے پرار ہو گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ تین لکنی گینگ شہر بھر میں وارداتیں کرتا ہے موٹر پامپ بکرے چوری سریعہ چوری کرنا معامول بن چکا ہے پولیس چوروں اور ڈاکوں کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے گند کوٹ میں جاگرانی گینگ کے چار ملزمان نے ہتیار پھینک دیئے ملزمان نے ہتیار پھینک کر جرائم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ایس ایس پی راہل کوسہ کے سامنے پیش ہو کر خود کو سرنڈر کر دیا عاصف علی زہور احمد عبد الرشید امداد علی جاگرانی ڈکیتی اغوا برائے تعوان قدر جیسے سنگین جرائم میں مطلوب تھے مجرموں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ایس ایس پی کشمور کا کہنا ہے کہ جو بھی ڈاکو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے گا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تحصیل خبروں سے واہ موڑ کے نزدیک جھونپڑی میں رہنے والے پپلو کاریا کی نوجوان بیٹی تین بچوں کی ماں کوئیتا کی لاش میر پرخاص روٹ سے برامت کوئیتا کی لاش دے کر راگیروں نے اس کے اہل خانہ کو اطلاع دی پپلو پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سیول اسپتال منتقل کر دی جبکہ اتدائی رپورٹ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا زلہ گھوٹکی کے گاؤں رنگ پور میں آئے روز چوروں نے عوام کا جینہ محال کر دیا رونتی تھانے کی پولیس کے سر پر جون تک نہ رنگی چوروں نے رنگ پور گاؤں کے رہائشی عبداللطیف کوش کے گھر چوری کے دوران اسے زخمی بھی کر دیا عبداللطیف کوش کا کہنا ہے کہ وہ چوروں کو پہچانتے ہیں اور علاقہ معززین کے ساتھ ایس ایچو رونتی تھانہ کے پاس گئے مگر پولیس نے تاحال کوئی کاروائی نہیں کی محنت کش عبداللطیف نے آئی جی سن، ڈی آئی جی سکھر اور آلہ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سینئر نائب صدر اگکہ پنجاب رخصانہ انور کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کو دوران ملازمت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپیشل ٹی وی کے پروگرام تعلیم سپیشل میں کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کے دلیے یہ بہت سوسلاف صورتحال ہے تکلیف دے اور پیچھے دس صورتحال ہے لیکن ہمارے رکھنے اس لیے تھوڑا سی زیادہ تکلیف میں اضافہ ہے کہ دس زیاد نے فرمایا بھی ہمارے گھر کا بزر چلانا ہوتا ہے اور ہم میرے دس کمیونٹی کے ساتھ رکھا ہے ہم تو جگلر بھی دوہزار دارہ میں ہوئے تھے اور دس سال کے بعد ہم پنشن کے اہل ہوئے ہیں دوہزار دوہزار دیس کمیونٹی پنشن لیے شروع ہوئے ہیں تو جیسے کہتے ہیں کہ سوڑنے باتے گولے پڑ گئے کہ دس سال کے بعد ہم پنشن کے لیے انیجیبل ہوئے ہیں اور جیسے پنشن کے لیے انیجیبل ہوئے ہیں خواب دیکھنے شروع کی یہ تھے کہ پنشن لے گے بچوں کی شادیاں کریں گے یہ پھر بنا لیں گے یہ جیسے آپ نے کہا کہہ جیسے کھر لیں گے مستقبل بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے اور ایک انتیازے سلوک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ایک انتیازے سلوک ہے مونا تو یہ جاہی ہے تھا کہ دس طرح کے سہن ہنٹ کی شروع سے ترمک ہے اور بچوں کو پتری پیلانا ڈنگی کے حوالے سے ڈوٹ وڈوٹ سروائی کرنا پوڑڈ کے حوالے سے وکسنیشن کرنا پور ریکارڈ منٹین کرنا بچے کے ساتھ کے حوالے سے ہم نے پلانے کے حوالے سے صحیح کہ کچھ سے نیشنل کاروز کی سرویسی بنیابی صورت اور ڈوٹ وڈوٹ وڈوٹ جانگے کام کا دوری خواتین ہے جو ان کو نیشنل سرویس دیکھتی ہیں پوری یہ کتریا کو پورے آپ پر ملینیم گولز کا حصہ ہے اور اچھا جب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ اتنا کام کرنے کے بعد آپ کو جیسے آپ میں بتائے گے جیسے آپ کو کوئی فاصلہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کے پر پرس میں کیلو ہوتا ہے تو جو آپ کو نماندہ باقی سروی خواتین کا کیا آپ ایساس ہوتا ہے دیکھتی ہیں خواتین میں زہری میں اس سے پھینڈ جاتے ہیں اٹھاٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے دوسروں تیسرے برزے بشاری سندھر ہوتا ہے ملات یاد کا پتنے اور ہمارے ہم کیا سویڈا مہنت کا شروع گیا ہمیں پاکستان میں کارکی زیادہ فاصلہ ہے جو بڑھتا ہی جانتے ہیں آج کل تو وومن امپاورمنٹ کی بات صرف مارے کی حد تک ہے بڑے بڑے ضبور سواس آگئے ہیں وومنٹ کے لئے دیکھت دیگاری کے نماندگی سمجھوں میں تیتیس پرس میں ماندگی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا یہ دو تیتیس پرس میں ماندگی خطول کی مارے بڑی بڑی بومنٹ لیٹرز میں کوئی آپ کے دھنے میں آئی دیکھتی تیتیس پرس میں بڑے نماندگی کی بات زبانی کے نمی ہے ایسی افکاروزاد کے ہفتہ کے انگے طور پر ایسا کچھ ہوتا بلے سب سے زیادہ اگر محمد کشتب کرنے سے برپتک کا پسرہ دخولاتی ہیں دوری ذمہ داری ہے تو گھر کو بسنبھالنا شادرہ میں نوجوان نسل کے لیے کھیلوں کی سہولیات کا کمتان کھلاریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عبدالرزاق سٹیڈیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اپگریٹ کرے سٹیڈیم کے اندر ہمارا نیٹ لگتا ہے اور یہاں پہ میسو دوینجا سے یہاں پہ اور یہاں پہ اس ٹائم ہمیں بہت سے ایشوز آرہے ہیں رانائی جاز صاحب جو کہ ہمارے دراؤن بک بلکل ٹیکن گا اور پیچے کے مرازم ہیں اور وہ اپنے گار کے ٹرالیاں بھی ہماری باؤنڈری کے اندر کھڑی کرتے ہیں اور ہمارے یہ جو باؤنڈری پر یہ جو دراؤن ہیں ساری یہ سارے پچھس پچھس سوٹ اس ٹائم آگے آئے ہوئے اور وہ جو سامنے سٹیڈز ہیں وہ سارے وہاں پہ شاہی کین کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کے آگے سارے دراؤن پیچھے بیٹھ کے اور آگے میچ نہیں دیکھ سکتے اسی وجہ سے وہ جو جتنے بھی شاہی کین ہیں وہ سارے باؤنڈری کے اندر آتے ہیں اور باؤنڈری کے اندر آگے وہ سارا میہت ہے جس سے ہماری بھی فیلڈنگ خراب ہوتی ہے میہت بھی خراب ہوتا اور کئی بچوں کو بول لگا اور کچھ ہی تر نقصان ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے جگڑے بھی ہوتے ہیں مسلم سال ہوتے ہیں تو لہذا یہی اپیل ہے جو باؤنڈری پہ دراؤن یہ سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی